پریاغراج میں پندرہ اپریل کو میڈیا کے سامنے ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا یہ گھٹنا تھی مافی آتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کی پولیس کا سٹڈی میں ہتیا کی اس گھٹنا کو اس وقت انجام دیا گیا جب آتیک اور اشرف کو میڈیکل جارچ کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس دوران اچانک سے تین شوٹر میڈیا کرمی بن کر آئے اور انہوں نے کیمرے کے سامنے ہی تابر توڑ گولیاں چلا کر اتیک اور اشرف کی ہتیا کر دی پولیس اور میڈیا کے بیچ ہوئی ہتیا کے بعد سے کئی سوالوں کے جواب اب تک نہیں ڈھونڈے جا سکے ہیں لیکن اس میں بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب تینوں ہی شوٹر اتیک اور اشرف کو گولی مار رہے تھے اس وقت گھٹنا اس تھل پر کیا چوتھا کوئی شخص بھی موجود تھا سوال یہ بھی ہے کہ جب پولیس اتیک کی طبیعت بگڑنے کے بعد اسے سواست جاج کیلئے لے جا رہی تھی تو اس موومنٹ کی جانکاری آروپیوں تک کیسے پہنچی پریاغ راج میں اتیک حماد اور اشرف کی ہتیا میں وہ چوتھا شخص کون تھا جو تینوں آروپیوں کے ہینڈلر کے روپ میں کام کر رہا تھا ایسی آشنکہ ہے کہ اتیک اور اشرف کی ہتیا کرتے وقت ایک چوتھا ویکتی گھٹنا اس تھل پر ہی موجود تھا اسے ہینڈلر کا اشارہ ملتے ہی تینوں نے گولیوں سے بھون کر اتیک اور اشرف کی ہتیا کر دی ایسا مانا جا رہا ہے کہ پلان کے مطابق تینوں آروپیوں کو موبائل فون نہیں دیے گئے تھے صرف ہینڈلر کے اشارے پر ہی تینوں آروپیوں کی موومنٹ تے کی گئی تھی اب اس چوتھے شخص کی تعلاش میں پولیس تینوں آروپیوں سے پوچھتاش کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اتیک احمد اور اشرف کی ہتیا کرنے والے آروپیوں کے پاس سے پولیس کو ایک بھی موبائل فون نہیں ملا ایسا میں سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بینہ موبائل فون کے ہی تینوں ہتیا آروپیوں نے آپس میں کیسے سمپرک کیا تھا جن آروپیوں کے پاس سے لاکھوں کی قیمت والی جگانہ پسٹل ملی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک بھی فون نہ ہو پولیس اب ان آروپیوں سے سو سے زیادہ سوال کرے گی اس کے علاوہ اب تینوں ہی آروپیوں سے الگ الگ پوچھتاش بھی کی جائے گی